اسلام علیکم جی کیا حال ہے دوستوں ٹھیک ٹا آگیا ہے گوڈ مورننگ کیسے ہے صبح کا وقت ہے ایکشلی میں جا رہا تھا آفیس کے طرح اپنے کام کے ماملے میں اصل میں ایک ایڈوائز ہی ہے اپنے پاکستانی بھائیوں کو جو آج کل حالات پاکستان میں چل رہے ہیں بھائر کے ملکوں میں بھی پاکستانیوں کے جو حالات ہو رہے ہیں اس میں بھی ان کو یہی مشورہ ہے بھائی اپنے پیروں میں کھڑے کوشش کریں محنت کریں اور بزنس کی طرف آئے یہ آج جو پاکستان جب سے بنا ہے ہمارے مینڈ میں کونسٹ میں یہی بٹھایا گیا کہ ہم جو ہے نا دسویں کر لو اس کے بعد موجے ہیں بارویں کر لو اس کے بعد موجے ہیں اصطادوں نے یہ لالچ کرا کرا گیا بچوں سے چودویں بھی کرا لی سوویں بھی کرا لی ماسٹرز بھی کرا لی ہے سب کرا لی ہے بچے پڑ 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 کے بس وہی پڑھنا اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے شعور آتا ہے تعلیم آتی ہے ملک گروہ کرتا ہے لیکن اس کی وجہ سے تعلیم ایسی ہو جس کی وجہ سے واقعی شعور آ بھی رہا ہو شعور آ رہا ہو یا انسان کو کچھ سمجھ آ رہے ہو یا دنیا کا یا مطلب جو پریکٹیکل لائف ہے اس کا کچھ پتہ لگا رہا ہو ایسا کچھ نہیں ہو رہا جابز میں ہم لوگ پھسے رہے ہیں جب سے ہمارا پاکستان بن ہے مجھے تو تب کی تاریخ مجھے تھوڑی بہت جو ہے جو تھوڑی بہت سٹڈی ہے اس سے پہلے بھی یہی ہو گئی حالات یہی جو مجھے پتہ ہیں جابز میں پھسے رہے ہیں اور آج جب ملک ہمارا کروشل حالات میں گیا ہے ہمارا کوئی ایسا بزنس ڈویلمنٹ یا کوئی بھی ایسا پرجیکٹ نہیں ہے جو ملکی اکانومی کو سپورٹ کر سکتا ہے اور جن کے پاس ہیں جو سپورٹ کر سکتے ہیں بہت ہیں پاکستان میں کچھ ہے ایسے دو چار پرجیکٹ ہیں جن کا ایک سنگل آنر ہے جو ایس پی سی آنرز ہیں وہ اگر چاہے تو پاکستان کی شاید تین سے چار دن کے اندر اندر وہ پاکستان کی وان ٹو فائی پرسنلٹ اکانومی وہ اپگریڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ اس طرف آنا نہیں چاہتے ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ان کا یہ مائنڈ سیٹی بنائے گیا کہ ملک کے لیے بھی کچھ کرنا ہے ان کا یہی ہے کہ بس اپنی ذات کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے ان کا یہ مائنڈ ہی بنائے گیا دو چیزوں کے طرف انہیں مائنڈ بنائیں کہ اپنی تعلیم کریں تعلیم وہ کریں جو آپ کو فیوچر میں کام آیا ملک کی ترقی میں اپنے شعور میں کچھ کرنے میں کچھ بنانے میں دوسرا اگر کچھ بن جائیں تو ملک کو ریٹن کریں کنٹری کو ریٹن کریں آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں ہم اس کو یہاں باہر بیٹھ کے باہر کے ملک میں بیٹھے اچھے سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پاکستان میں بیٹھ کے تو اس کو دیکھ ہی رہے ہیں ایکسپیرینس کر ہی رہے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے زیادہ اچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کا ریزرٹ باہر کے ملکوں میں پاکستانیوں پر کیا جا رہا ہے یہاں پھر جو ہے دوسرے انٹرنیشنل لوگ اب پاکستان کو پاکستانیوں کے ساتھ بیزنس کرنے میں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں پاکستانیوں کے تو پلیز پڑھیں والدین کو یہ صلاح ہے کہ بچوں کو پڑھائیں تعلیم دیں ایک شعور کی حد تک اور ان کو ایسی ایک تعلیم پریکٹیکل لائف اپنی طرح سے بھی دیں صرف استادوں پر نہ چھوڑ دیں ٹھیک ہے اس فیلڈ میں بھی کرپشن ہی چل رہی ہے استادوں پر نہ چھوڑ دیں بچوں کو خود تعلیم دیں کہ فیوچر میں کرنا کیا ہے بچے فیوچر میں بزنس کریں کچھ اچھا کریں کچھ گروہ کریں اگر جاپ کریں تو کسی ایسی فیلڈ گوگل میں ہماری جو اب اس سال جا رہا ہے گوگل میں ہسٹری میں جو ہماری ایک پخصانی لڑکی ہے جو گوگل میں جس کو جا کے جاب ملی ہے جو جا کے جاب کر گئے گوگل سیکٹر میں ہمارا کوئی ہے ہی نہیں اور انڈینز گوگل کا سی ای او ہی انڈیا ہے ماشاءاللہ کام کریں محنت کریں جاب ایسی سیکھ کریں جس میں جاب ایسی نہ ڈونے کہ ہاں یار میں اگر صبح سے شام تک کام کروں گا تو میرا مہینہ اگر میں فیملی اپنی گزار لوں گا بچے میں پال لوں گا ایسی جوب نہ ڈونے جوب ایسی ڈونے کہ اگر میں یار صبح سے شام تک کسی کو اپنا وقت دے رہا ہوں تو میں اس سے بہت کچھ ریٹرن لے رہا ہوں یہ نہیں کہ پہلے دن نہیں یہ کہ پہلے دن میں ایک دن میں کچھ بھی نہیں ہوتا انسان کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے سٹارٹ کر کے پھر انسان سٹیپ بسٹیپ اوپر آتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ شروع کرنا پڑتا ہے شروع انسان کو ضرور کرنا پڑتا ہے آپ کو جس طرح بھی آئے ایک سٹیپ لیں اوپر آئیں گروہ کریں اور پھر جو ہے آپ چل پڑیں جب آپ ایک پات پہ آ جائیں گے ایک روڑ پہ آ جائیں گے آپ چل پڑیں گے پھر کوئی روک نہیں سکتا شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی تعلیم پہ جس طرح جس فیلڈ میں جانا ہے وہ جائے فیلڈ کوئی بھی ایسی نہیں ہے کہ انسان جس میں یہ ایک کوئی ایسا ہے پہلی بات تو یہ نہیں ہے کہ ایک انسان یہ کر سکتا تو وہ نہیں کر سکتا جو انسان ایک چیز کر سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے ہر چیز سب ہر انسان میں پرابر رہت بس اپنے کسی انسان میں کچھ اپنے ٹیلنٹ کا فرق ہوتا ہے اپنے پیشن کا فرق ہوتا ہے اس کا حساب سے چلنا چاہیے لیکن میں جس بات پہ فورس کرنا چاہ رہا ہوں آج وہ یہ ہے کہ کام کریں کام وہ کریں جس سے ملک کو بھی فائدہ ہو خود کو فائدہ ہو ملک کو سپورٹ کریں اکانومی کو سپورٹ کریں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کریں کام سے مراد کے کوشش کریں بزنس کریں جوب سیکر نہ بنیں جوب کریٹر بنیں محنت کریں سٹپ لیں باہر نکلیں زیرو سے سٹارٹ کریں نوکریوں سے سٹارٹ کریں لیکن اس نوکری میں پھس کے نہ رہ جائیں بس مقصد یہ ہے نوکری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے اگر دیکھیں کوئی نوکری نہیں کرے گا تو جو بزنس کر رہے ہیں ان کے بعد ان کا بزنس کون چلائے گا ٹھیک ہے نوکری کرنی ہے لیکن یہ ہے کہ سٹارٹ میں بندہ کرتا ہے اور بندہ پھر معنی بنا لے کہ یار ہاں یہ انکم ایک بیسیک انکم آنی شروع ہو گئی اب ٹھیک ہے لائیو سیٹل ہے باس اب میں چیلے میں ہوں یہ نہیں کرنا آپ گروہ کریں نوکری میں گروہ کریں جب نوکری میں ایک لیول پہ آ جائیں پھر وہاں سے ایکسپیرینس گین کریں اس ایکسپیرینس سے لے کے آپ مارکیڈ میں اتریں مارکیڈ میں اتریں اور پھر بزنس کریں بزنس جس میں آپ ہاتھ ڈالو گے بھئی دیکھیں ہماری شریعت میں بھی ہے کہ جو نوے نوے فیصد رسک ہے آئی چھنک تو وہ تجارت میں ہے وہ دس پرسنٹ رسک جو ہے وہ نوکری میں ہے مقازمت میں تو ہماری شریعت بھی اس چیز کو ہمارا مذہب ہمارا اسلام بھی اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے کہ بزنس کریں تجارت کریں لوگوں کے ساتھ لین دین کریں لین دین میں برکت ہوتی ہے یہ کوئی ایسا کہیں نہیں لکھا ہوا جو ہمارے آج کل جو بڑے لوگ مشورہ دیتے ہیں گری کسی کے ساتھ لین دین نہ رکھو آج کا زمانہ بڑا قراب ہے لین دین رکھنا چاہیے لینا چاہیے دینا چاہیے دیکھیں اگر آپ وہ ایک مشہور فیلم ہے اس کے بڑی بات ہی کہ اگر آپ کسی کا کرز نہ دینا ہو تو آپ اس کو بھول جاتے ہیں کسی کو اگر آپ کسی کا کیوں ہی آپ سے کرز لینا چاہتا ہے مطلب میرے پاس اگر کسی کا کرز ہے تو میں اس کو جلدی نہ لٹاؤں وہ مجھے یاد رکھے گا اسی بہانے سے مجھے فون تو کرتا رہے گا ہمارے اندر تعلق بنا رہے گا یہ تو ایک مطلب یہ نہیں کرز اگر لے کا واپس کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ لین دین کم اقصر لین دین سے تعلق بنے رہتے ہیں رشتے بنے رہتے ہیں آپ کے اگر حصیت بھی ہو تو کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ اس کی مدد کریں اس کو ایک ٹائم پیریٹ دیں اپنا جاب جتنا مطلب آپ کوئی آپ سے ہزار بیان مانگ رہے ہیں آپ کے ذہن میں کہ میں دس دن گزارا کر سکتا ہوں اس ہزار کے بغیر تو آپ اس کو پندرہ دن کا ٹائم دے دیں تو وہ اگر ایسی انسان کا بندہ ہوا تو وہ لازمی واپس کرے گا پندرہ نہیں بیچ دیر بعد کر دے گا نہیں کرے گا تو پھر آپ لے لو گے اپنے طریقے سے لیکن لین دین کریں آپ کو ضرورت ہے تو آپ کسی سے لیں اس سے اس سے اچھا رہتا ہے مطلب کوئی بھی جو ایکسپیڈنس بندہ ہے یا جس کے پاس مطلب جس نے یہ چیزیں کی ہیں اس کے پاس وہ یہی کہے گا کہ لین دین کرنا چاہیے ایسا نہیں سوچیں بے شک نہ لیں آپ کو لینا اچھا نہیں لگتا نہ لیں کوئی آپ کے لئے مدد کے پاس آتا ہے آپ کے پاس مدد کے لئے آتا ہے تو اس کو ریفیوز نہ کریں اگر کوئی چیز آپ کے مطلب وہ کنٹرول میں آتی ہے تو اس کو لازمی مدد کریں ہیلپ کریں آپ اس کا وسیلہ بنیں گے اللہ آپ کا وسیلہ بنے گا کوشش کریں مدد کرنے کی لوگوں کی اس کے بعد کام لازمی کام وہ کرنا ہے کام جس میں آپ شعور آپ کی فیلڈ تعلیم یوز ہو اور آپ گروہ کریں ڈے بائی ڈے گروہ کریں ڈیلی مارننگ میں اٹھے تو آپ کو پتہ ہو کہ یار آج میں اگر یہ سٹیپ کر لوں گا تو مطلب 0.001% بلکہ اتنے ہی ہو لیکن میں گروہ کروں گا بزنس میں آئے بزنس میں آئے اور صرف بزنس میں ہی آئے کوشش کریں پاکستان میں کریں ملک سے باہر کریں جہاں کریں کوئی حرج نہیں ہے بزنس کریں ایک سرٹن پیریڈ ٹائم پیریڈ کے بعد کر لیں کوئی مسئلہ سٹارٹ میں جوب کریں جوب ڈونڈیں جوب شروع کریں جوب میں ترقی کریں پیسے کٹھے کریں سورس انکم بنائیں مطلب یہ کر کے بیک اپ بنا کے ایک سورس بنا کے پھر بزنس میں آئے بزنس چھوٹا کریں بہت چھوٹا کریں کسی تھرڈ کیٹگری میں کر لیں بزنس کریں پھر گرو کر کے بزنس کی سیکنڈ کیٹگری میں آئے وہاں سے گرو کر کے بزنس کی فرس کیٹگری میں آئے مطلب سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپس بنایا لیکن بزنس کریں مقصد اینڈ پہ بات کہی ہے کہ کام وہ کریں جس سے ملک کو فائدہ پہنچے آپ کو فائدہ پہنچے فیملی کو فائدہ پہنچے ایک جگہ میں فس کے رہنا کوئی مقصد نہیں ہے ہم فس کے رہے ہیں تو آج میں مقصد یہ ہے کہ جو بات کرنا چاہ رہا تھا فس کے رہے ہیں ایک کنسپٹ مارا بنا رہا ہے آج ملک کے جو حالات ہیں ملک کے لئے کچھ نہیں کر پا رہے بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ پھر بھی اور مزید اچھی ڈسکی